تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کل جو سمن کیا گیا ہے وزیر آزم کی جانب سے ان کو کلیم امام کو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اعتراض اٹھایا گیا ہے آئی جی کی تبدیلی پر ٹرانسفر پر کل نئے آئی جی مشتاق مہر کا نام جو ہے کیا وہ فائنل ہوگا یا اس ماملے کو ہی آگے ہم چلتا دیکھیں گے جی نیلم مجھے تو بہت زیادہ امید ہے پی ٹی آئے کی قیادت سے کہ اگر تو واقعی میں وہ امپریشن دینا چاہتے ہیں پاکستانی عوام کو کہ وہ ایک ڈیموکرائٹک پارٹی اور ڈیموکرائٹک نورمز کو فالو کرتے ہیں اور پاکستان کی سٹریندھ میں پاکستان کی چاروں صوبوں کی یونٹی میں اور صوبہ خود مختاری میں یقین رکھتے ہیں تو وہ اس ایشو کو اتنا کونٹروورشل نہیں بنائیں گے یہ تو کوئیٹ انفورچنٹ ہے کہ ایک اتنے سینئر پولیس افسر جو کہ آئی جی رینک تک پہنچ گیا ہے کلیم آب صاحب وہ اپنے کریئر پر اتنا ایک گندہ دبا چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں آئی جی کے بعد کتنا ان کا سرویس رہ کے ہوگا جاتے جاتے وہ ایک ایسا کالا دبا چھوڑنا چاہتے ہیں کہ اتنا کونٹروورشل اپنی پوزیشن کو وہ بنا رہے ہیں کہ اس طرح کے سخت الفاظ جوز کر رہے ہیں کونسپریسی اور خامخے میں پولیٹسائز کر رہے ہیں پولیس فورس کو تو according to the changes that Pakistan People's Party brought in the constitution of Pakistan خودمختاری صوبائی خودمختاری کو strengthen کیا گیا ہے اور یہ پراؤگرٹیو ایک صوبائی حکومت کا اور اس کے چیف ایگزیکیٹیو جو کہ سی ایم مولاد علی شاہ اس کو سولیے کہ وہ دیکھیں کہ جی کون سا پاکستان کا ایک شہری پولیس آفسر ہم کسی باہر کے پولیس آفسر کو نہیں لارے سندھ کے اندر یہ تو خدا نخاصہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم امریکہ سے شاید کوئی امپورٹ کرنے جا رہے ہیں اگر یہ کلی میں امام صاحب جائیں گے تو جو اگلے شخص آئیں گے وہ بھی پاکستان سرویس کی کوئی پولیس سرویس گروپ کی کوئی آفسر ہوں گے